درمانتران مہراش کے ممبرہ علاقے سے ہی تقریباً چار سو ایسے لوگ ہیں جن کا درمانتران کرنے کا دعویٰ فون کالر نے کیا ہے یہ فون کال غازی آباد کی پولس کو پہنچی ہے ایک دو نہیں بلکہ چار سو ایسے لوگ ہیں جو کی ممبئی میں اپنا دھرم بدل چکے ہیں تو بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں پولیس سوچوں کے حوالے سے یہ ایم خبر ہے ممبرہ میں درمانتران کا عروف لگ رہا ہے بتائیے جو رہا ہے کہ چار سو ایسے لوگ ہیں دن کا درمانتران کر آئے گیا ہے نیوز ایٹین انڈیا کے دیپک بشت کے بڑی خبر ہے اور دیپک ہمارے ساتھ اس وقت جڑ بھی چکے ہیں دیپک کیا پورا ماملہ ہے فون کال جب کیا گیا تو کالر کی طرف سے کیا کچھ کہا گیا دیکھیں یہ بڑی خبر اس وقت نیوز ایٹین انڈیا کے پاس آئی ہے کہ چار سو لوگوں کا دھرمانتران جو ہے مہاراست کے ممبرہ علاقے سے ہوا ہے ایسا عروف لگا گیا ہے اور یہ ایک کالر جس نے گزراز سے گازیاباد پولیس کو کال کیا ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ اس پورے ماملے میں انہیں کئی نمبر شیئر کیے گئے ہیں جو ممبرہ علاقے میں جن لوگوں کا دھرمانتران کیا گیا تھا ان کے نمبر ہیں اور پولیس اب یہ تپتیش میں جھوڑ گئی ہے کہ یہ چار سو لوگ کون ہے کیا یہ آس پاس سے رہنے والے لوگ ہیں کیونکہ ممبرہ کا جو نیٹمک ہے ہم پہلی بتا چکے ہیں کہ سانواز خان جو بدو کے نام سے نکلی نام جو بدو تھا اس کے نام سے وہ لگاتار لوگوں کو ٹریک کرتا تھا اور ان کو گیمی ایپ کے جرے دھرمانتران کے لئے اکساتا تھا اور یہ ایریا اسی ممبرہ علاقہ جو ہے بدو کا ہی ہے اور بدو کے معاملے میں یہ بڑی خبر اس وقت ہی کی ہے چار سو لوگوں کے دھرمانتران کا آروف ہے ایک کالر جس نے اگیات کو کون نمبر سے اس نے گ گاجاباد پولیس نے اسے کافی دیر باتچیت کی ہے گاجاباد پولیس کا دعویٰ ہے کہ اسے جو جانکاری ملی ہے کئی ایسے دستابے جو دوکمنٹس ہیں اور اس کے علاوہ کچھ فون نمبر سے دیا گیا ہے جن کے جریعے اب وہ ان چار سو لوگوں میں سے کچھ لوگ جن کے نمبر دیا گیا ہے اسے باتچیت کرنے کے لئے جھوٹی ہوئی ہے سائبر سے لیے ٹریک کر رہی ہے پتہ لگا رہی ہے کہ یہ چار سو لوگ کون ہے کہ کب ان کا دھرمانتر کیا گیا تھا کیونکہ یہ ایک بڑا ریک ہے آپ یہاں پر کھل کر سامنے یہ چیزیں آ رہی ہیں گاجاباد پولیس کا کہہ رہا ہے کہ اس معاملے میں ان کی ٹیمیں جھوٹ گئی ہیں تپتیش کر رہے ہیں کہ جو دعویٰ کیا گیا ہے چار سو لوگوں کے دھرمانترن کی جانکاری نکل کا سامنے آئی ہے ایک دن پہلے گجرات سے ایک آیا جس میں چار سو نمبر کے پورا کا پورا ڈیٹا دیا گیا حالانکہ ان نمبر کے جانچ پرکھنے کے لیے اب جو ہے ایٹی ایس کی ٹیم پوری طریقے سے اپنی جانچ پرطال کو آگے بڑھاتی ہوئی نظر آئے کہ لیکن ممبرہ میں چار سو لوگوں کا دھرمانترن ہوتا ہے کیونکہ ممبرہ سے ہی جو بدہ نام کا ایک شخص تھا دوسرا اروپی تھا اس کی لاس لوکیشن جو ہے وہیں سے ملی تھی ایسے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب وہ پشلے دو سال سے وہاں پر رہا کرتا تھا تو کیسے آس پاس کے لوگوں کو اپنی باتوں کے ذریعے بہلایا کرتا تھا فسلایا کرتا تھا ان کا برین واش کرتا تھا کیونکہ مقصد ان کا کیول یہ ہی تھا کہ کسی بھی طریقے سے بڑے پیمانے پر دھرمانترن کیا جائے اور اسی کو لے کر اب یہ بڑی جانکاری نکل کے سامنے آ رہی ہے ایک پون کال آتا ہے جس میں سیدھے طور پر چار سو لوگوں کے دھرمانترن ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے حالانکہ پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ اب اس پون کال کی جانچ ہوگی اور جو ڈیٹا دیا گیا ہے اس کو بھی ہم آگے تفتیش اس کی آگے بڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن جس طریقے سے کئی کینڈری جانچ ایزنسی پوری طریقے سے سکریہ اور ایکٹی موڈ میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے بعد اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس پورے پون کال میں کافی حد تک سچائی ہو دیپاک کا ایک باپ پھر سے رکھ کر لیتے ہیں دیپاک کیونکہ اب یہ بڑا کھلا سر جس طریقے سے پون کال کے ذریعے ہوا ہے حالانکہ پشٹی ابھی نہیں ہو پائی ہے تو کیا مانکہ چلا جائے جس علاقے میں وہ رہتا تھا وہی سے وہ اس پورے کام کو انجام دیتا تھا اور پھر دیرے دیرے اپنے پیل جو ہے گازیاباد تک پھیلاتا ہوا نظر آیا بلکہ دیکھیں جس طریقے سے اب تک پورا کیس سامنے آیا ہے اس سے یہ صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے بلکہ بڑا ریکٹ ہے جو اس بڑے سنڈیکیٹ کو ایک ساتھ چلا رہا تھا اس میں اب مومرہ جو مہارس کے مومرہ ایک ہی علاقے سے چار سل لوگوں کے دھرمانترل کا جو آروپ لگایا گیا ہے گجرات کے کالر نے اور گازیاباد پولوس کو اس کی جانکاری دی ہے کئی نمبر شویر کے ہیں تو یہ بڑا معاملہ نظر آنے لگا ہے گازیاباد پولوس کا کہنا ہے کہ اب ان کی ٹیم میں جو ہے اس پورے معاملے میں جاج کر رہی ہے کہ یہ نمبر جو انہیں شیئر کیے گئے ہیں وہ کس کے ہیں کیا وہ دھرمانتر کرنے والے ان پیڈیٹوں کے نمبر ہیں کیونکہ یہ نابالک اور بالک کچھ بھی ہو سکتے ہیں کسی بھی سمودائے سے ہو سکتے ہیں اور اسی وجہ سے اب گازیاباد پولوس کی ٹیم میں ان سبھی کو ٹریک کرے گی لیکن دھیرے دھیرے یہیں ٹریک کرنا ہوگا بھی اسی علاقے کا ممبرہ کا رہنے والا ہے اور اسی وجہ سے گازیاباد پولوس کو جس انون نمبر سے کال کیا گیا تھا اس نے کافی دیر تک بات چیٹ کی ہے گازیاباد پولوس سے اور پولوس کو کئی نمبر شیئر کیا ہے اور کچھ دستہ میں جو ڈاکومنٹ سید ان ایفیڈیویٹ یا کچھ دستہ میں جو بات کی جاری ہے وہ ہو سکتے ہیں لیکن پولوس کا کہنا ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں تحقیقات میں رکھی گئی ہیں تحقیقات کی جاری ہے جس طرح کے آروگ اس نے لگایا ہے ان میں کتنی سچائی ہے لیکن پولوس کا کہنا ہے کہ جس طرح سے آروگ ہے ڈیپا کا پراہی ہے ہمارے ساتھ یہ بہت بڑی خبر ہے کیونکہ 400 لوگوں کا دھرمانترون یہاں پر کیا گیا ہے ممبائی میں ممبرا علاقے میں ممبرا بہی علاقہ ہے جو بندوں کا علاقہ ہے جو ابھی بھی پرار چل رہا ہے جو اس میں مکھی سازش کرتا ہے یعنی کہ اس نے پہلے ممبرا میں ان لوگوں کو بھیلایا فسلایا کیا 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 طریقے وہ اپنا رہا تھا کیونکہ گیمنگ آپ کے ذریعے جو ہے دھرمانترون کا ماردہ سامنے آتا ہے جو ممبرا میں 400 لوگوں کا دھرمانترون کیا گیا ہے یہ بہت بڑا آکڑا ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر نیوز ایتین انڈیا پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں 400 لوگوں کی دھرمانترون کا آروپ لگا ہے یہاں پر ایک فون کال کے ذریعے گازیباد پولیس کو جانکاری ملتی ہے گزرات کا یہ نمبر ہوتا ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ ممبرا میں 400 لوگوں کا دھرم پریورتن ہوا ہے یہ سب سے بڑا آکڑا ہے کیونکہ اس میں جو نام نکل کر کے سامنے آ رہا ہے شانواز خان عورف بدو بدو ہی وہ شخص ہے جو لوگوں کو بھیلا کر پسلا کر ایک بڑا نیٹ ورک ہے جو اس کے پیچھے کام کر رہا تھا میری سہیوگی دیپک لگاتار بنے ہوئے ہیں دیپک 400 لوگوں کا دھرمانترون یہ بہت بڑا آکڑا ہے لیکن سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ کب سے ہو رہا تھا ایسے کون کون سے طریقے اپنائی جا رہے ہیں کیونکہ اب جانچ ایجنسیاں جھٹی ہوئی ہیں اور نئے طریقے سامنے آ رہے ہیں دیکھیں شروعاتی دور سے ہی پولیس کو یہ شک تھا کہ کہیں نہ کہیں جو بدو نام کا استعمال کیا گیا ہے کیونکہ ایک ہندو نام ہے اس کے ارابعہ کئی ساری فیک جو آئیڈی بنائی گئے تھی وہ بھی ہندو نام سے بنائی گئے تھے اور جس کے پیچھے کچھ جو دوسرے مسلم سمودائے کے یوہ تھے ان کا استعمال کیا گیا تھا اور یہ چیز جب سامنے آئی تھی تو پولیس چوک نہیں تھی اسی دوران جب پولیس نے انویسٹیگیٹ کی تو چار لڑکے ایک ایک کر کے نامالی جو ہیں وہ سامنے آئے تھے شروعات میں دو گازی آباد کے لڑکے آئے تھے اس کے بعد ایک فرید آباد اور ایک چڑھنی گر سے لڑکا جو نامالی ہے اس کو بھی اسی طرح سے برگلا کر دھرمانتر کیا گیا تھا اب پولیس کا کہنا ہے کہ اب اس پورے معاملے میں وہ جب بات جاج کر رہی تو ایک دن پہلے انہیں فون کال آتا ہے اور فون کال میں چار سو لوگوں کے دھرمانتر وہ بھی ایک ساتھ ایک ہی لوکیشن مہاراست کے مومبرا علاقے سے کی جاتی ہے تو یہ ایک بڑا دعویٰ ہے اور ان دعویٰ کے ساتھ ہی کئی فون نمبر اس نے شیئر کیا ہے پولیس سے باتچیت کی ہے اور پورے کانفیڈنٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے تو اس کے بعد پولیس تھوڑ ہر ختمہ آئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ سائبر سیل کی ٹیم ہے ان کی جاج کر رہی ہے کوشش ہے کی جاری کی جو نمبروں کو انہوں نے بھیجا ہے جی نمبروں کو دے کر دعویٰ کیا ہے ان نمبروں کی ستھیتہ کتنی ہے اس کے بارے میں جھٹانا بہت جروری ہے اور جو آروپ لگ رہے ہیں کہ چار سو لوگوں کا دھرمانتر کیا گیا ہے اس کے بارے میں پولیس کا کہنا ہے کہ یہ جل سے جل پتہ لگا جارہا ہے ٹریک کیا جارہا ہے کہ آخر یہ کب تک اور کیسے اس کا کھلاسہ ہو پائے گا بلکل یہ بہت بڑا آکڑا نکل کے سامنے آ رہا ہے کہ چار سو لوگوں کا دھرمانترن کیا گیا ہے حالانکہ دھرمانترن کے ذریعے کس کے ذریعے کیا گیا کیا یہاں پر بھی گیمنگ آپ کا استعمال کیا گیا یا پھر کوئی اور پیٹن یہاں پر رکھا گیا ہے اس پر ہماری نظر بنی رہے گی لیکن اب اس پیچ ایک بڑی خبر اور بڑا اپ ڈیٹ آپ تک یہ پہنچا دے کہ پاکستان کی شہر پر دو آتک کی موڈیول جو ہے دھرمانترن کے میدان پر اتار دیے گئے ہیں اور ان کا پورا مقصد نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے سے دھرمانترن کے اس پورے جال کو پھیلانا ہے اس کا بستار کرنا ہے اور سیدھے طور پر جن جن راجیوں میں ان کا ٹارگٹ ہے وہ مہاراشتھ ہے اور یہ پورا کھلاسہ تب ہوا ہے جب مہاراشتھے ایٹی ایس اور اینائیے کی جانچ میں یہ تمام چیزیں نکل کر سامنے آئے اور اسی جانچ میں یہ پورا پرتفاش ہوا ہے کہ دو آتک کی موڈیول جو ہے زمینی طور پر دھرمانترن کے وستار کے لیے اتار دیے گئے ہیں پاکستان سے کھیلا جا رہا تھا دھرمانترن کا گندہ کھیل دھرمانترن کے میدان میں اترے پاکستان کے دو آتنگ